فلیشہ لونہ کو فخر ہے کہ وہ اپنے گھر کو ہر وقت صاف سترا رکھتی ہیں اس دن بھی جب اگلے روز ان کی برین سرچری ہے اور وہ پرسکون اس لیے ہیں کیونکہ وہ ورچول ریالیٹی کی مدد سے اپنے دماغ کے اندر چھانک چکی ہیں لونہ کو اب بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کے ڈاکٹر ان کے اینوریزم یا دماغ کے اندر پھولی ہوئی شریان کو کہاں سے کاٹ کر اس کا پھیلاو روکیں گے اور ان کے ڈاکٹر کو بھی آپریشن سے ایک دن پہلے ان کے ڈاکٹر گیری سٹائنبرگ مستقبل کے ڈاکٹرز کی تربیت کے لیے لونہ کے کیس کا جائزہ لیتے ہیں لونہ کے دماغ میں یہ ڈاکٹر ایک ایوٹار کی شکل میں کام کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں ڈاکٹر سٹائنبرگ انہیں آپریشن کے لیے اپنے حکمت عملی سمجھاتے ہوئے لونہ کے دماغ کے سفر پر ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور تین سو ساٹھ ڈگری پر مریض کے دماغ کا سفر کرتے ہوئے خود ڈاکٹر سٹائنبرگ کے لیے بھی ایک رہرسل ہے ہم اس بیمار شریعان کے آگے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بڑی شریعان سے اس کا تعلق بھی پہلے ہم ایسا نہیں کر سکتے تھے اگلے دن آپریشن ٹھیٹر میں مونٹرز پر اصل سرجری کے یہی 3D مناظر دیکھے جا سکتے ہیں یہ مناظر شریعانوں میں خاص سیاہی کے استعمال کے ذریعے تخلیق کیے جاتے ہیں ڈاکٹر سٹائنبرگ ہر ہفتے میں اس طرح کی ایک سے دو سرجریس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مستقبل میں شاید انہیں آپریشن ٹھیٹر میں جانے کی ضرورت بھی نہ پڑھے اور وہ روپورٹس کے ذریعے کہیں سے بھی آپریشن کر سکیں گے لیکن فی الحال ایسا نامم کے نظر آتا ہے لیکن ورچول ریالیٹی کے ذریعے آپریشن اب ایک حقیقت ضرور بن چکے ہیں اس وقت سیلیکون ویلی میں قائم اس سٹینفرڈ ہاؤسپٹل میں دماغ اور ریڑ کی ہڈی کے آپریشن ورچول ریالیٹی کے مدد سے کیے جا رہے ہیں جن میں کوئی اضافی خرچہ نہیں کیونکہ اتیات اور ڈپارٹمنٹ اضافی خرچ برداشت کرتے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جتنے آپریشن پیچیدہ ہوتے ہیں اتنا ہی اس ٹیکنالوجی کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے لونہ کی سرجری کامیاب رہی اور کیوں نہ ہوتی؟ ڈاکٹرز سٹائنبرگ اس کی ورچولی کئی مرتبہ پریکٹس جو کر چکے تھے کیلیفورنیا سے کیرولائن پریسیوٹی کی ریپورٹ کے ساتھ اما نظر اردو ویو اے